مہترم ناظرین حسرات السلام علیکم پانی لے جا رہی ہے جس سے اس کے گھر والے پانی پیلیں اور ان کو کچھ رہت حاصل ہو جائے یہ غازہ کی بچی پانی ان کیمپوں میں لے کر جا رہی ہے جہاں پر غازہ کے لوگوں کو رکھا گیا ہے جو دور کیمپوں میں رہ رہے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں غازہ کے بچوں کی پیلا دیکھئے ان کا درد دیکھئے کہ ایک چھوٹی سی بچی اپنے پریوار کے لیے پانی لانے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے جبکہ باقی دنیا کے بچے پارکوں میں کھیل رہے ہیں گھروں میں عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں اے پری دنیا کے مسلمانوں یاد رکھو غازہ فلسطین کے معصوم بچے بھی ہمارے بچوں کی طرح ہی ہیں اگر وہ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں تو ہمیں ان کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے یہ میں مانتا ہوں کہ ہم دور رہ کر ان کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں مگر ہم یہاں سے ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں اور دعا مومن کا ہتھیار ہے میں یہ ویڈیو دیکھ کر بے چین ہو گیا کہ ایک ذرا سی بچی کتنی محنت کر رہی ہے وہیں پوری دنیا کے بچے اس عمر میں کھلونوں سے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں پارگوں میں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ ہر شوق پورے کرتے ہیں جس کی وہ زد کر لیتے ہیں مگر غازہ فلسطین کے بچوں کے بارے میں سوچئے کہ شوق کرنا تو بہت دور کی بات ہے کھیلنا تو بہت دور کی بات ہے ان کا بچپن تو اسی حال میں گسر رہا ہے کہ انہیں کہیں سے کھانا مل جائے انہیں کہیں سے پانی مل جائے دوستو آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کیا رائے پیش کرنا چاہتے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتا ہوں آپ سے اگلی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ